اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ یہ ویڈیو بہت ایم ہے جی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ چھے جرنیل کس طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں نواز شریف کے لیے جیل تیار ہو چکی ہے اور اب باؤ جی الٹے پیروں بھاگ نکلے ہیں پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا وہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی پنجاب نہیں جاؤں گی اس کے بعد وہ مووی ایک نہیں آئی خلیل و رحمان کمر کی کہ لندن نہیں جاؤں گی اب باؤ جی کہتے ہیں پاکستان نہیں جاؤں گا حالانکہ سارے کا سارا گراؤنڈ تیار ہے کارکنان ہنڈا وان ٹو فائیو لینے کے لیے بھی تیار ہیں بڑے بڑے آرڈر بھی ہو چکی ہے کتنا قیمہ کتنے نان کتنی بریانی ساؤنڈ سسٹم پروٹوکول پمفلٹ بینرز سب کچھ تیار ہیں لیکن جی باؤ جی نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے پی ٹی آئی کی تین بڑی وکٹیں اڑنے جا رہی ہیں کون کون سی وکٹیں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ایون خان کی اپنی ہی وکٹ اڑانے کے لیے آج اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی عوضے سے ہٹانے کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے نیا چیئرمن پی ٹی آئی کون ہوگا اس حوالے سے بھی بات کر لیں گے اور پولیس نے اس و کو اور پاکستان کے اندر بڑے لیول پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے دیکھئے جی جنرل سید آسمونی ان کا ایک عظم ہے کہ کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی سمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی آج میں ایک بڑی دعوے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ کی اندر جتنے سیاستدان آئے ہیں جتنے سیاستدانوں نے لٹ مار کی ہے اس ساری کرپشن کا تخمینہ ایک طرف رکھ دیں اور پاکستان کے فوجی جرنیل میجر برگیڈیر لیفٹ نیٹ جنرلز ان کی ایک سال کی کرپشن دوسری سائیڈ پر رکھ دیں گے وہ ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گی دڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو سیاستدانوں کی چھہتر سالہ کرپشن سے جرنیلوں کی ایک سال کی کرپشن بڑھی گیا چھے جرنیل ریپورٹ پیش کی گئی ہے آرمی چیف حاصل مونیر صاحب کے سامنے اسد تور صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ صرف اور صرف بلوچستان میں صرف اور صرف بلوچستان میں چھے جرنیلوں نے ایک لیفٹ نیٹ جنرل ہیں کچھ میجر جنرل ہیں کچھ برگیڈیر صاحبان ہیں ان سب نے مل کر چالیس عرب روپے سے بڑی کرپشن کی ہے چالیس عرب روپے سے اور ابھی یہ صرف بلوچستان کا ذکر ہو رہا ہے چھے جرنیلوں کا ذکر ہو رہا ہے افسران کا جس دن تمام کی تمام کھل گئی نہیں کہ پاپا جونز کیسے بن جاتے ہیں دھائی دو دھائی لاکھ کی سیلری ہوتی ہے مجھے کل ایک دوست نے بتایا میں نام نہیں لوں گا اور نے کہا کہ ہمارے ایک جنرل صاحب جاننے والے ہیں جنرل صاحب کوئی پنتالیس کروڑ روپے لگا کے اسلام آباد کی فلان سوسائٹی کے اندر صرف اور صرف ایک فارم آس بنا رہے ہیں تین چار کمرے بنا رہے ہیں وہاں آیاشی کے لیے تو کون سا بندہ ہے جس کی دو دھائی لاکھ سیلری ہو پنتالیس کروڑ صرف آیاشی کا ڈا بنا لے کتنی کتنی بڑی بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو جس دن جنرل صاحب اعتصاب واقعی ہو گیا اس دن آپ کو سیاستدان جو ہے نا جن کو یہاں سے پکڑتے ہیں یہاں سے اور جن لوگ کے اندر بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نشانی عبرت بناوں گا رات تو رات اٹھا لیا جاتا ہے ملیر کینٹ سے ملیر سے اٹھا کے سیدھا برامت کیا جاتا ہے کامران شاید کے گھر سے آپ یہ سارے راز کھل گئے نا اس دن آپ کو سیاستدان فرشتے نظر آئیں گے چاہے وہ باؤ جی کیوں نہ ہوں چاہے وہ شہباز شریف ہی کیوں نہ ہوں جن کو کل رات کو عوام نے گیرہا ہے گندی گالنگاں دیں گے ہیں اور آج ان تمام لوگوں کو شہباز شریف نے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے کہتے ہیں سیاست میں تو عبادت کے لیے کرتا ہوں کال جو لوگ میرے خلاف گالنگاں مجھے دے رہے تھے ظاہر ہے ان کے تحفظات تھے تو میں نے ان کو گھر بلا لیا تو یہ جی چھے جرنہ ہے آچھا جی خان کی آج سالگیرہ ہے لوگ قرآن اٹھا کے باہر نکلے ہوئے ہیں قرآن اٹھا کے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچی ہوئی ہے گھیراوے زمان پارک کو اور وہاں پہ اڈیالا جل کے باہر لوگ پہنچ رہے ہیں گھروں سے لوگ باہر نکر رہے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ پولیس حرکت میں آئی ہوئی ہے اور ان سب کو گرفتار کر لیا ہے کر رہی ہے اور پولیس کا آج ایک بڑا کریک ڈاؤن جناب وہ اس وقت جاری ہے باؤ جی کل چھوٹے بھائی کا دیکھ لیا حال جو عوام نے کیا اور اس کے بعد دو گروپ بنے ہوئے ہیں اس وقت نو لیگ کے اندر ایک ایک کہتا ہے میاں جی آؤ واپس آؤ میاں جی واپس آؤ آپ واپس نہ آئے آپ ہماری ناکٹو آ دیں گے اکیس کی ڈیٹ دیو بھی ہے پہلے بھی تین دفعہ ڈیٹ تبدیل کر چکے ہیں چار ہفتے کا کہا تھا چار سال گزر چکے ہیں میاں جی واپس آؤ دوسرا گروپ کہتا ہے خبردار واپس نہ آنا مر جاؤ گے سیدھا جیل میں جاؤ گے اور قانونی ٹیم قانونی ٹیم بھی کہتی ہے نا جو یہ ڈان نیوز نے دعویٰ کیا ہے ڈان میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق قلعہ کا خیال ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آ کر سیدھا جیل جانا پڑے گا جبکہ مسلم لگنون کی قانونی ٹیم کے ذرائع بتاتی ہیں کہ ان کے پاس ہی صورتحات سے نکلنے کا راستہ موجود ہے اور نواز شریف کو دوبارہ جیل جانے کی ضرورت نہیں دو ہزار انیس میں جس علی باکر نجفی اور جسد سردار احمد نعیم پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے دو ججوں کے بینچ نے نواز شریف کو ابتدائی طور پر چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی تب ہی بنیادوں پر اس مدد میں مشروط اسی کی گنجائش موجود تھی تو لہٰذا وہ گنجائش موجود تھی تو لہٰذا وہ ہو گئی ایکسٹینڈ لہذا آپ جیل نہیں جانا پڑے گا واپس آئیں گے تب ہی بنیادوں پر زمانت مل جائے گی اور ہم کہیں گے کہ اسلامباد ہم نے سرنڈر کرنا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ سے تو اس طرح کام جگار چلا لیں گے لیکن تمام پاکستان کے جو سینئر وقلہ ہیں سینئر ترین وقلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نہ صرف مفرور ہے نہ صرف بھگوڑا ہے نہ صرف اشتیاری ہے بلکہ سزا یافتہ بھی ہے تو میاں صاحب واپس آئیں گے سیدھا جیل جانا پڑے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اس چکروں میں نہ پڑیں اور جو ہے یہ والا تماشا جو ہے وہ نہ لگائیں اور خان کی حوالے سے جی دو تین خبریں ایک تو خان نے جی الیکشن کمیشن الیکشن کمپین کے سلسلے میں جو ہے پندرہ اکتوبر کو لیبرٹی گول چکر میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح آئیں پھر اجازت مانگ لی گئی ہے کہ ہم اپنی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں گے ہمیں اجازت دی جائے اجازت مانگ لی گئی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے پھر خان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایون وہ جج صاحب جو اس وقت ٹوٹ بنے ہوئے بستہ بیگ اٹھاتے ہیں سیدھا آٹک جیل سیدھا اڈیالا جیل پہنچ جاتی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اڈیالا جیل کے حالات سازگار نہیں محول اٹھک جیل سے بہت مختلف ہے اٹھک جیل میں چیر ون پی ٹی آئی سیام نے سامنے بات ہوتی تھی اڈیالا جیل میں تو حالات ہی مختلف ہیں جج ابو الحسنات ذلکر نین ابو الحسنات ذلکر نین صاحب ہی مان گئے ہیں کہ خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اڈیالا جیل کے اندر خان پر سختیاں مزید جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام دیا گیا خان کو محمد علی درانی کے ذریعے پی ٹی آئی کو کہ نئے چیرمن پی ٹی آئی کے لیے صدر عارف علوی کا نام سامنے آ گیا سانٹر محمد علی درانی نے جیل میں عمران خان کو تجویز دے دی انہوں نے کہا کہ آپ پیچھ اٹ جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں خاموش ہو جائیں باؤ جی کی طرح اور نیا چیرمن پی ٹی آئی بنا دیں عارف علوی کو وہ عارف علوی جو بالکل تابع دار ہے اس سے سمم بکمم ہو کے بیٹھا ہو جس پہ خان بھی ناراض ہے اس کو چیرمن پی ٹی آئی بنا دیں خان کو منس کر دیں فارق کر دیں سائیڈ پہ ہو جائیں اور الیکشن لکشن لڑ لیں تو یہ ہو سکتا ہے ادروائز کوئی آپ کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے فیصل وارڈا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسمان ڈار کی پہلی وکٹ تھی اور اس کے بعد فرق حبیب اور صداقت عباسی بھی اسی طرح کی حمد کرتے نظر آئیں گے اسمان ڈار ڈرے ہوئے تھے پہلی حمد نہیں کی فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ اسمان ڈار کے بعد صداقت عباسی اور فرق حبیب وہ بھی اسی طرح کی حمد کرتے نظر آئیں گے یعنی وہ بھی اسی طرح کوئی ٹاک شو کریں گے پریس کانفرنس کریں گے اور عمران خان کو چھوڑ دیں گے وہ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے باؤ جی کی دوڑیں ضرور لگی ہوئی ہیں خبر ابھی مجھے محصول ہوئی ہے بڑی خبر ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف کی وطن واپسی ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان مفامتی گروپ نے نواز شریف کو وطن واپسی موقع کرنے کی تجویز دے دی مسلم لگنون کے جلسوں اور عوامی رابطہ مہم سے بھی شدید منفی نتائج ملے ہیں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو وطن واپس آنا ہے اور منارہ پاکستان پر جلسہ کرنا ہے لیکن اب واپسی ٹلتی بھی نظر آ رہی ہے بتایا گیا کہ حضور ایک تو حلاس آجگار نہیں ہے دوسری زمانت نہیں ملے گی تیسرا لوگ نہیں نکل رہے اوہ چھوٹے میاں صاحب کو جوتے پڑے ہیں آپ نے کھانے آپ ہی آجائیں بسم اللہ آپ نے کھانے ہیں تو آپ ہی آجائیں تو آپ میاں صاحب تو نہیں آئیں گے نا 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 سوار ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا چودی پرویز علائی کی بھی آج درخواست زمانت پر سمات ہوئے سپریم کورٹ کے اندر سردار تارک مسعود صاحب اور جو ہے وہ مرسور علی شاہ صاحب انہوں نے بجائے جو ہے وہ انصاف کی بات کرنے کے بجائے کوئی ایسی بات کرنے کے ملک کے اندر کیا تماشا لگا ہے الٹا جو ہے وہ ایک نیا ہی پنڈورا بوکس کھول دیا ہے پرویز علائی کی ایک کیسے میں زمانت ہوتی ہے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں وکیل لطیف خوصہ ملزم کو کسی کیسے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کس قانون میں لکھا ہے جسر سردار تارک لطیف خوصہ نے کہا ایک میں ہوتی ہے زمانت دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں انہوں نے کہا یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ ملزم کو ایک کیسے میں زمانت ہوتا دوسرے میں نہ پکڑا جائے اسلام آباد میں عدالت نے اس قسم کا آرڈر جاری کیا کیا عدالت ملزم کو جرم کرنے کا لیسنس دے رہی ہیں جس سے سردار تارک محصول ہم نے اور ان ججز نے بھی قانون کا تحفظ اٹھایا ہے سردار تارک فیصلہ دیا جاتا ہے اب ملزم کی گرفتاری عدالت کی اجازت سے ہوگی اچھا وہ ملزم زمانت پر رہا کر کے دو بندے قتل کر دے پولیس کچھ نہ کرے یہ سردار تارک صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ آج ایک الگ ہی تماشا ہوا ہے جی بجائے عدالتیں جو ملک کے اندر سرکس لگی ہوئی ہے جو تماشا لگا ہوا ہے جو کرپشن ہو رہی ہے جو قانون اور آئین کا مزاق بند رہا ہے اس پر بات کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دے سارے کیسز کے اندر مافی مل جائیں اور سارے کیسز کے اندر گرفتاری سے عدالتیں روک دیں یہ کیسا قانون ہے تو یہ جی جناب عمران خان صلاح بھی سب کو سازش ہو رہی ہے ان کو ہٹانے کے لیے بھی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے لوگ قرآن اٹھا کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے حرمتیں قرآن کے لیے لوگ باہر نکلے تھے آپ کو پتہ ہے جب خان نے کال دی تھی جمعہ کے دن خان نے کہا تھا کہ جب وہ گستاخی ہوئی تھی قرآن کو برن کیا گیا تھا اس وقت بھی گرفتاریاں ہوئی تھی تو یہ ایک اور تماشا ہے اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کی اپنے جاج یہ کہہ رہے ہیں خان کے ساتھ جیل کے اندر اچھا سلوک نہیں ہو رہا لیکن کسی کو کیا فرق کرتا ہے نشانے عبرت بنانا ہے شاہست دانوں کو بلڈی سویلینز کو شاہست کرتے ہیں آگے سے بولتی ہیں بتمیز ہی کرتے ہیں ہماری رٹ کو چیلنج کرتے ہیں ہماری بادشاہت نہیں ایکسیپٹ کرتے نشانے عبرت بناوئے ہیں مارو الٹا مارو اٹھکا اپنی کرپشن چھے بندے چالی سرب خواہ پی جاؤ کوئی پرواز نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں شوہدہ ہے نا قربانیاں دیتے ہیں نا تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں کیا ہے قربانیاں دیتے ہیں نا کر لیتے ہیں کرپشن تو کیا سارے کرتے ہیں نا ہم بھی کر لیتے ہیں بکی نگی قوم ہے مرتی رہے کالی بھی مرتی رہی یہ تماشا ہے پاکستان